جی اسلام علیکم کیا حال چالیں ٹھیک ٹھاک ہے سیل پابڈشنگ ویڈ عزمت کے ساتھ میں ہوں عزمت حسین تاہر اور آج کی ہماری ویڈیو ہے ایمازون کے ڈی پی مائنڈ سیٹ کنسیپٹ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے اندر جو ہے وہ گرومنگ لاؤں گا آپ کے جذبات کو اوباروں گا تاکہ آپ کے ڈی پی میں جو ہے وہ سکسیس حاصل کر سکے تو انشاءاللہ پریویس ویڈیو کی طرح جو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ٹھیک ہے اس ویڈیو کی طرح اس ویڈیو میں بھی ہم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ویس سے زیرو سے لے کے آپ کا جو ہے وہ ٹاپ لیول تاکہ جو ہے وہ کیسے پہنچ سکتے ہیں کے ڈی پی میں وہی باتیں جو ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا آپ کس طریقے سے آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے اور کس طریقے سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے متعلق جو ہے وہ اس میں باتیں جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آج ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں تو چلیں جی بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو جتنی بھی یہ ہماری ایشن کنٹریز کے جتنے لوگ ہیں پار اگزمپل پاکستانی انڈین اینڈ بنگلہ دیشی یہ خاص طور پر یہ تین کنٹریز ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں پبلک ڈومین کا ورک جو ہے وہ سیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم میں جو ہے وہ کسی نے پوسٹر لگایا فیس بک پہ ہم نے دیکھا یا کسی فرینڈ نے بولا کہ یار میں منت میں ہنڈر سے تھری ہنڈر ڈالر جو ہے وہ ارنے کرتا ہوں تو چلیں جی آپ بھی اس کام کو سٹارٹ کر لیں اچھی ارنگ ہے دو سے تین گنٹے ٹائم جو ہے وہ دینا پڑتا ہے تو میں آپ کو کورس دیتا ہوں آپ اس کے مطابق جو ہے وہ کام سٹارٹ کر دیں ٹھیک ہے تو اس نے ہمیں جو ہے وہ کورس دے دیا اس کورس کا میں ویو بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے فیڈ بک جنابے والا ایک ویب سائیڈ ہے آپ اس پہ جائیں گے ٹھیک ہے کیٹالوگ میں جائیں گے یہ پبلک ڈومین میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لیں جی لا محدود بکس جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ انہی بکس کا ٹائٹل جو ہے وہ کاپی کریں گے نیسکور فائنڈ کریں گے جس کا نیسکور کی ڈیمانڈ ہوگی اس کی بک بنا کے اپلوڈ کر کے ڈیٹ کر کے اپلوڈ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ کیا ہوگا جی آپ کو ادھر کیٹیگری بھی ادھر مینشن ہوتی ہے ٹھیک ہے ساتھ میں ڈسکریپشن بھی مینشن ہوتا ہے اور ادھنی کہ آپ جو ہے وہ کیورد لگا کے جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہوتا ہے ایسے ہے کہ پبلک ڈومین بک ہے ہم پبلک ڈومین نہیں لگائیں گے تو جو ہے وہ ایمازون کچھ نہیں کہتا اگر ان کاپی رائل لگائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ سٹرائی کا نا شروع ہو جاتی ہیں ایسا سین اب ہم نے کیا کیا ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ کو ادھر تک کی جو ہے وہ فکس کر لیا ادھر سے آگے بڑھنے کی جو ہے وہ ہم نے ٹرائے کی ہی نہیں ٹھیک ہے حالانکہ ادھر تک جو ہے وہ کام نہیں ہے اس سے بڑی دنیا جو ہے وہ آگے موجود ہے اب بھئی جو ٹائم فار اگزمپل آپ نے ایک گھنٹے میں یا دو گھنٹے میں ایک بک اڈٹ کی ٹھیک ہے آپ چار سے پانچ گھنٹے چھے گھنٹے ٹائم دیتے ہیں چھے گھنٹے ٹائم دینے سے آپ نے جو ہے وہ کیا کیا کہ تین بکس اڈٹ کی اور اپلوڈ کر دیں اور جو آپ کا گائیڈر تھا اس نے بھی آپ کو بتایا کہ بھئی کام کرنا نہیں روکنا کام دڑا دڑا اپنے کرتے ہی جانا ہے بریک نہیں لگا نہیں بریک لگاؤ گے تو کام خراب ہو جائے گا تو ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپلوڈ کرتے گئے کسی ایک بک کا جو ہے وہ ایک دن چھوڑ کے دو دن بعد تین دن بعد ایک بک سیل ہوتی گئی ہمیں تو آ گیا مزا بھئی یہ تو کمال ہو گیا ایک بک سیل ہو گی ہماری ٹھیک ہے دو ڈالر بن گے مجھے لگیں جی ٹھیک ہے بھئی اپنا ٹائم بھی دیکھو چھے کے انٹے لگائیں اچھے کے انٹے کے بعد اگر آپ کی جو ہے وہ دو دن بعد ایک بک سیل ہوتی ہے یہ تو مزا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر بھئی آپ کا منیموم ٹارگٹ جو ہے وہ ڈے میں آپ رکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ کتنی بکس جو ہے وہ سیل کروانی ہیں ٹھیک ہے وہ منیموم فائی بک جو ہے وہ ڈے میں آپ کی سیل ہوں تو پھر سمجھے کہ آپ نے سکسیس کی سیڑھی پہلی جو ہے وہ پکڑ لی ہے اور وہ سیڑھی پبلک ڈومین ورک کرنے سے کوئی نہ پکڑی جانے ٹھیک ہے تو جو ٹائم آپ چھے گھنٹے دیتے ہیں کام کرنے پہ اور اس میں سے آپ دو سے تین گھنٹے سرچ پہ دینا ٹھیک ہے نیو ٹرینڈ فائنڈ کرنے پہ دینا ہو بھئی جس دور کے اندر کچا بادام اور پشپا میں ہوں زدی مین ہٹ ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں یارو ہٹ ہو سکتے ہم بھی ہو سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن سارے جو ورک ہے کے ڈی پی میں وہ آپ کی سرچنگ کا ہے ٹھیک ہے آپ بک بنانے سے زیادہ سرچنگ پہ دے نیو ٹرینڈ فائنڈ کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کا ورک جو ہے وہ وائرل ہو نہ کہ بھئی آپ کی دو دن کے بعد ایک بک سیل ہو ٹھیک ہے آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کام کریں نیو ٹرینڈ کے اوپر ٹرینڈ کس طریقے سے آپ کو میں نے آئیڈی آز بتائے ہیں کہ آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی نیچ کو کلکولیٹ کر سکتے ہو تو اصل چیز جو ہے وہ آپ کی یہ ہے آپ اس ٹائم اس کام کی طرف آئیں لو کنڈینڈ کی طرف آئیں سیلف کی طرف آئیں اگر آپ only public domain پر رہیں گے تو آپ ایک منت بعد دو منت بعد تین منت کے بعد جب آپ کی first income آنی ہے اس کے بعد آپ کی بک سیل ہونی نہیں ہے اتنی تو آپ نے فلاپو کے سائٹ پہ ہو جانا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے جذباتی کام کرنے ہیں کہ میں جو ہے وہ بک کو سیل کروا ہوں تو آپ ان کاپی رائٹ پہ آو گئے جس سے سٹرائک آئیں گے اور آپ کا سٹور بند ہو جائے گا فلاپو کے آپ تین سے چار منت پانچ منت لگائے ویس کر کے گھر بیٹھ گئے پھر کسی اور کام کو جائے وہ پکڑ لیے بھئی آپ کو زدی مین پوشپا زدی مین بننا پڑے گا آپ کیا کریں گے کہ بھئی میں نے کے ڈی پی میں سکس کرنا ہے تو کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس میں کچھ سٹریٹیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ بھئی کچھ کسٹن آتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کتنے دن کے بعد ایک بک اپلوڈ کرنے ٹھیک ہے زیادہ بکس اپلوڈ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اصل بات ہی کنٹینٹ کی ہے اگر آپ کی ایک بک ہے وہ بھی آپ کو ہزاروں ڈالر جو ہے وہ دے سکتی ہے اگر آپ نے اچھا کنٹینٹ فائنڈ کیا ہے ٹھیک ہے اگر ایک بک آپ ایک منت میں بھی اپلوڈ کرتے ہیں نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی سیل جو ہے وہ اچھی ہوگی آپ اس طریقے سے کام کریں پھر منیمم آپ کتنی جو ہے وہ دیر میں بک اپلوڈ کریں تو میں اپنی observation کے مطابق بات بتاتا ہوں کہ آپ پانچ دن میں جو ہے وہ ایک بک منیمم ضرور اپلوڈ کیا کریں کیوں کیونکہ self کے وقت کی بات کر رہا ہوں not public domain ٹھیک ہے تو self کے وقت میں آپ پانچ دن میں ایک بک اپلوڈ کر دیا کریں کیوں کیونکہ پانچ دن کی promotion لگتی ہے تو جو آپ نے ایک بک promotion پہ لگائی ہوتی ہے وہ sale ہوتی جاتی ہے اور آپ کا جو ہے وہ rank بڑھتا جاتا ہے چاہے وہ free sale ہو چاہے paid sale ہو اگر آپ کی sale ہوگی تو store کا rank بڑھے گا تو automatically آپ کی books جو ہے وہ زیادہ sale ہوں گی ٹھیک ہے پانچ دن کے بعد جب first والی کی promotion ختم ہو next والی جو ہے وہ آپ نے publish کر دیں اور ایک اور بات کہ جو تین منت کے بعد again سے آپ free promotion جو ہے وہ لگا سکتے ہیں آپ اپنی books کو manage کریں جو پہلے سے upload کی ہیں اضافی book upload کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جو آپ نے پہلے upload کی ہیں اسی کے اوپر جو ہے وہ search کریں کہ میں نے اتنا quality کا work کیا میری book sale نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں sale ہو رہی اس کے keyword chain کر کے دیکھیں اس کی category chain کر کے دیکھیں ٹھیک ہے اس کی description کے اوپر اور اچھا کام کریں ٹھیک ہے یہ scene جو آپ کا title ہے subtitle ہے وہ chain نہیں ہوتا وہ ایک ہی رہنا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہے وہ آپ change کروا کے دیکھیں اور اپنے پہلے والے work کو ہی اچھا کریں new work زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے اور دھڑا دھڑ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ quality wise work کریں تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ ضرور ایمازون کے ڈی پی میں success پاسکتے ہیں ٹھیک ہے جو کے mindset آپ لوگوں کا تھا جس طریقے کے ہم fix لکیر کے فقیر بن کے کام کر رہے تھے تو لکیر کے فقیر بن کے کام نہیں کرنا اس سے تھوڑا سا باہر نکلنا ہے ٹھیک ہے اس سے باہر بھی بہت زیادہ کام ہے آپ دیکھیں search کریں ٹھیک ہے youtube پہ search کریں گوگل پہ search کریں اور different movies dramas جو new آتے ہیں new trend آتا ہے new trend کے اوپر focus کیا کریں کہ کوئی بھی trend جب وائرل ہوتا ہے تو وہ کیوں وائرل ہوتا ہے اس کو پکڑیں اور یہ آپ نے مقصود market کو target نہیں کرنا ایمازون کے ڈی پی کی market international market ہے تو آپ نے اپنے mind کو بھی international market کے لحاظ سے یہ جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے نہ کہ صرف پاکستان کے لحاظ سے یا انڈیا کے لحاظ سے یا بنگلہ دیش کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے وہ globally سارا کام دیکھنا ہوتا ہے اس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق جب آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ مست جو ہے وہ successes میں جو ہے وہ پائیں گے تو اگر آپ کا اس کے related کوئی question ہے تو آپ ہم سے ضرور جو ہے وہ comment میں پوچھیں انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے وہ اور grooming دوں گا اور جو ہے وہ بتاؤں گا میں نے اپنا contact number mention کر رکھا ہے اگر آپ کو جو بھی problems آتی ہیں آپ مجھے directly call کریں میں انشاءاللہ آپ کو a to z میرے بیٹے سب کچھ جو ہے وہ guide کروں گا بہت اچھا business ہے یہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اچھا business ہے آپ اسے کریں انشاءاللہ ایک نا ایک دن جو ہے وہ ضرور آپ کو success ملے گی پھر میں last پہ جاتے جاتے بات ایک دفعہ ضرور دہرا جاتا ہوں کہ جن person نے pushpa movie نہیں دیکھی pushpa movie کے اندر concept یہ دیا گیا ہے کہ آپ جب کسی کام پہ زید کر لیتے ہیں ٹھان لیتے ہیں تو آپ ضرور اس میں جو ہے وہ success پاتے ہیں تو آپ بھی اس میں جو ہے وہ زید ٹھان لیں کہ نہیں جی میں نے جو ہے وہ پانچ گھنٹے ورک کرنا ہے اور پانچ گھنٹے ورک کر کے فرس منت میں میں نے 300 ڈالر مسک مانے پھر next month جو ہے وہ میں نے 500 ڈالر مسک مانے ایسی step by step جو ہے وہ بڑھتے رہیں جیسے یہ میں نے آئیکن جو ہے وہ ایڈ کیا ہے success story کا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ top پہ پہن سکتے ہیں تو چلیں جی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ میں نے بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ discuss کی اگر آپ کو ویڈیو جو اچھی لگے تو ضرور اسے لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا جزاک اللہ